اور ایک قانون فطرت کا اس کائنات میں دوسرا قانون جو چلتا ہے وہ نیچر کا ہے نیچرل لاز ہیں یہ نیچرل لاز کسی کو معاف نہیں کرتے اس لیے بھئیہ کبھی بھی ان میں دخل نہ دینا شریعت کا جو لاہ ہے اس میں جان بوجھ کے توڑا ہو یا ازدراری کیفیت میں ٹوٹ گیا ہو جذبات کے غلبے سے ایک سی آدمی نے شراب پی لی یا اس نے جان بوجھ کے پی کوئی جذبہ نہیں تھا تو شریعت کا لاہ این ممکن ہے اسے معافی دلا دے لیکن وہی شراب جب فطرت کے لاہ پہ نیچرل لاز پہ آئے گی تو کوئی نہیں روک سکتا کہ اس کے گردے تباہ ہو جائے یہ نیچرل لاز جو ہے نا یہ کبھی نہیں بدلتے آگ ہمیشہ جلاتی ہے صرف اللہ ہی چاہے براہ راز ڈائریکٹی خدا کا چاہنا بہت بڑی چیز ہے تو جا کر کوئی سر پڑتا ہے وگرنہ آگ ہمیشہ جلائی گی بچوں کی فطرت میں کاٹنا ہے اللہ نے رکھا ہے ہمیشہ کاٹے گا وہ نہیں دیکھے گا کہ آدمی نیک ہے متقی ہے پرہزگار ہے گناہگار ہے کیا ہے حتیٰ کہ نبی اور غیر نبی کو بھی نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچوں نے کاٹ لیا عشاء کی نماز اس سے ہی مسلم کی روایت ہے کہ سلام پھیرا اور فرمایا دو میں سے ایک جملہ یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت و اس پہ یہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو اس نے وہاں بھی کاٹ لیا اس کی فطرت میں شامل اس یہ جتنے فطرت کے قوانین ہیں نا یہ ضرور نافذ ہوتے جو شخص رات کو دیر سے سوئے گا لا محالہ وہ صبح دیر سے اٹھے گا ہو نہیں سکتا کہ رات کو وہ دیر سے سوتا رہے اور پھر سمجھے کہ میں صبح جلدی اٹھ جاؤں گا یہ نیچر کے خلاف ہے اور ہو نہیں سکتا کہ جو آدمی اپنی نیند کے ساتھ مزاق کرے گا کوتا ہی بڑھ دے گا غفلت ہوگی اس انسان کو عمر کے کسی حصے میں پہنچ کے صحت اس سے انتقام نہ لے صحت انتقام بھی لے گی نہیں ہو سکتا اسے جوڑوں کا درد ہو جائے گا جلدی بوڑا ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے اسی طرح شگر کا مریض اگر میٹھی چیزوں کو چکھے گا اور شگر بڑھ جائے گی تو لا محالہ کسی نہ کسی چیز کو ڈیمیج کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت کا قانون بدل جائے تو اللہ کا قانون کچھ اور ہے فطرت کا قانون اسے اللہ ہی بدلے تو بدلے وگر نہ نہیں ہو سکتا یہ فطرت میں شامل ہے کہ جس زمین پر اڈلٹری فہاشی ماز اللہ عام ہوگی وہاں پہ تین چیزیں ضرور پھیلیں گی قتل ناحق لوگوں کا خون وہ چاہے قتل ڈائریکٹ ہو اور وہ چاہے لوگوں کے بلڈ سکرز ان کا خون چوسنے والے سودی نظام کے ذریعے چوسیں جب یہ ہوگا اس کے نتیجے میں تین چیزیں آئیں گی خون اور دوسری چیز بھوک ہنگر وہ کسی بھی نوکی ہو وہ ہنگر کی جو وہ جو وہ جو بھوک ہے نا وہ پیاس چاہے پیسے سے مٹتی ہو چاہے حرام کاموں سے مٹتی ہو چاہے وہ جنس سے مٹتی ہو کسی چیز سے مٹتی ہو جہاں بھی جس زمین پر بھی یہ پھیلے گا اس پہ یہ دوسری چیز اور تیسری چیز ان نون فیر خامخہ کا خوف فرد پہ خوف مسلط ہو جاتا کہ یا اللہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں جاب ملے کی کنم ملے گی پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اب کیا مسئلہ بنے گا امن امان کا خوف کہ جا تو رہے گھر سے اللہ کرے شام کو خیریت سے واپس آجیں بھئی شام کو اس علاقے میں لوٹ مار ہوتی ہے اب جا تو راؤں اللہ نہ کرے کہ گلی میں کوئی مل جائے اور سنیچنگ ہو جائے کراچی کے حالات آپ جانتے ہیں اس لیے نیچر کو نہیں شیڑنا چاہیے کبھی بھی ضرور تھی ایک مرتبہ اور تھوڑا سا دھورہ دیں گے آپ یہ کہ کس چیز کے وجہ سے یہ چیز یعنی تھی تین چیزیں واقع ہوتی ہیں ایک مرتبہ اور جہاں بھی فہاشی پھیلے گی بغیر نکاح کے لوگوں کے تعلقات عورت اور مرد کے قائم ہوں گے وہاں پر تین چیزیں ضرور آ جائیں گی وہاں ایک قتل آئے گا انسانوں کا خون چاہے وہ فیزیکلی قتل کریں اور چاہے وہ قتل اس طرح سے ہو کہ لوگوں کے خون وہ چوسیں سود کے نظام کے ذریعے سے اور لوگ نسلوں کی نسلیں آئندہ کو صرف اس فکر میں رہیں کہ کسی طرح اپنے معاش کے درست کرو باقی ہمیں کچھ پتا نہیں دوسری چیز unknown fear پتا نہیں کیوں لیکن خوف مسلط ہو جائے گا اور تیسری چیز پھوک مسلط ہو جائے گی یہ سب فطرت کے قوانین ہیں اور اللہ ان بستیوں سے امن اٹھا لیتا ہے اور خوف ڈال دیتا ہے اور اللہ ان سے سیر شکمی نظر کا بھر جانا پیٹ کا بھر جانا یہ اٹھ جاتا ہے اور انجانی بھوک تاری ہو جاتی تو جتنا بھی گناہ سے مٹانا چاہے اپنی اس پیاس کو نہیں مٹتی وہ ہر وقت آمادہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خدا کی نافرمانی کرے تو اس لیے فطرت کے قوانین کو کبھی بھی نہیں چھیڑنا چاہیے فطرت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے اب فطرت سے ہی ٹکر لینا ہے کہ بچے اپنے وقت پہ نہیں سو رہے فطرت سے ٹکر لینا ہے کہ رات پوری جاکتے میں گزرے اور رات صبح گیارہ بجے اور بارہ بجے ہمارے ہمارے دکانیں کھلیں آپ نے اگر پاکستان میں دیکھا ہندوستان میں بھی تقریباً ایسی ہم نے بہت چگہوں پہ دیکھا کم دیکھا پاکستان سے لیکن پاکستان میں بارہ ایک بجے جا کے مارکٹس کھلتی ہیں یہ سب نیچر سے فطرت سے ٹکر لین کی باتیں ہیں کہ رات جسے اللہ نے بنایا تو سکون کے لیے وہ جگتے میں گزاری اور وہ بھی کوئی خدا کی فرما برداری میں نہیں چلو اس کی کوئی براکات ہوتی وہ اس طرح گزاری اور نتیجے میں کہ گیارہ بجے بارہ بجے آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں یہ اللہ کی فطرت سے ٹکر لینے ہیں نتیجہ یہ کہ بزنس نہیں چلے گا اس کے برقس آپ سب جانتے ہیں کہ آدھی رات کو امریکہ میں کینیڈا میں گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں تحجت کا وقت ہوتا ہے مسلمان کا اور اس وقت لوگ فیکٹریز جا رہے ہوتے ہیں دو دو سو میل خود آپ بھی ڈرائیو کر کے جا رہے ہوتے ہیں ڈیر سو میل ڈرائیو کرنا ہے اور وہ وقت خالصتاً اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے لیکن نیچر ہے نا جو شخص وہ نکلے گا رزق پائے گا اللہ تعالی رزق کو تقسیم کرتے ہیں ہمارے ہم سونے سے فرصت نہیں ملتی اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے تھے